سول اور ایولانچے کی پرائس انتہائی تیزی سے بڑی اس کی پرائس کو دیکھ کر لوگوں کو ٹاپ نظر آتا ہے لیکن ابھی پورا بلڈرن پڑا ہے ابھی ان کے لیے بلڈرن شروع بھی نہیں ہوا یہ ریکوری اور پھر جب بلڈرن کے فیز میں آئیں گے تو لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گے لیکن ان چینز پر ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جس کو سمجھنا اور اس سے بچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو یہی اہم ترین باتیں بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میں ہوں لیرہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا تو لیٹس ٹائپ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو اے باب ٹوکن کا بھی بتاؤں گا جسے میں نے غلطی سے خریدا تھا پرائس کو بڑھتا دیکھ کر ہر چین خوش ہوتی ہے جیسے جیسے ٹوکن کی پرائس بڑھتی ہے نئے یوزرز آنے لگتے ہیں تو چینز سب کچھ بھول جاتی ہیں کہ ان کی زیمداری کیا ہے ان کو انویسٹرز اور یوزرز کو بچانا بھی ہے انہیں بڑے انویسٹرز کے ڈمپ کو روکنا بھی ہے انہیں نئے لوگوں کے لیے سیف انویسٹمنٹ کا محول بنانا ہے بیئر مارکٹ ہوتی ہے تو سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جیسے ہی بول رن شروع ہوتا ہے تو ایک بار پھر یہی کھیل دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں جیسے بیئر مارکٹ تھی تو ایولانچے بڑے بڑے پروجیکٹس کو اپنی چین پر لا رہی تھی اس کی وجہ سے ان کے ٹوکن کی پرائس میں کچھ بہتری بھی آئی لیکن یہ ریکاوری موڈ میں نہیں آیا تو انہوں نے اپنی چین پر میم مینیا شروع کروا دیا اب ایک کے بعد ایک میم کوئن آ رہا ہے پہلے سی او کیو اس نے ہزاروں پرسنٹ پروفٹ دیئے پھر ہسکی پھر نوچل اور گورو سمیت درجنوں میم کوئن بن رہے ہیں جو اس پار اس پار کے کھیل کو نئے لیول پر لے گئے ہیں ایک ہفتے میں دس دس ہزار پرسنٹ پروفٹ یہ ایسے ہو رہا ہے جیسے پیسے درفتوں پر لگے ہوں پہلے لوگ یا کمیونٹی یہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن اب ایولانچے جیسی چین خود میم کوئنز میں انویسٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کلچر کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کی چین پر آئیں اور اس پر باقی پروجیکٹس بھی دیکھیں اب یہ سٹیٹیجی کیا ہے اس پر تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں پہلے سول پر جاتے ہیں جہاں دوہزار بائس میں صرف درد تکلیف تھی سولانہ ایک تباہ حال چین بن گئی تھی سیم بینکمن فرائیڈ سے قریبی تعلق کی وجہ سے جہاں ایسی تباہی ہوئی کہ سول ٹوکن نو ڈالر تک آ گیا تھا لیکن انہوں نے تیزی سے اپنے آپ کو بہتر کیا سب سے پہلے ایتھیریم کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو پیسے دے کر اپنی چین پر لائے اس کے بعد انکیوبیٹر پروگرام شروع کیا پھر انویسٹر لائے اور ٹوکن ایسے پمپ کیا کہ لوگوں کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی یہ ایک بار پھر ایتھیریم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے لیکن سولانہ کی موجودہ چین یوز ایج اپنی این ایف ٹی مارکیٹ یہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میم کوئن مینیا کی وجہ سے ہے جہاں بانک اور و آئی ایف جیسے ٹوکنز نے تباہی مچا دی ہے ہزاروں گناہ منافع یہ ٹوکن رات و رات بڑی بڑی ایکسچینجوں پر ریجسٹر ہونے لگے جس نے خریدا وہ منافع کمار رہا تھا کیونکہ سولانہ چین اس میں انویسٹ کر رہی تھی اس وجہ سے سولانہ چین پر میم کوئنز کی ایسی بہار آئی کہ لوگ پاگل ہو گئے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف بڑے انویسٹرز نے فائدہ اٹھایا چھوٹے انویسٹرز بہت کم فائدہ اٹھا سکے بیشتر لوگوں نے جب ایکسچینجوں سے یہ ٹوکن خریدے تو ان پر صرف ڈمپ ہوا لوگوں کے اس کام میں بہت پیسے ڈوبے اگر آپ آنچین ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ سولانا کے میم کوئن مینیا میں شامل بیشتر بڑے والٹس اب سٹیبل کوئنز میں موجود ہیں وہ اپنے ٹوکنز کی بڑی ہولڈنگ بیچ چکے ہیں اور اب ان کے پاس صرف دس سے بارہ فیصد ہی میم کوئن ہیں یہ جانتے ہیں کہ بولرن کے دوران ان کوئنز کا دوبارہ پام پائے گا تو وہ اسے بیچیں گے تب تک وہ اپنے پروفر لے کر مارکٹ کو ڈمپ کر کے آرام سے سائیڈ پر بیٹھ گئے ہیں اور باقی ٹوکنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کھیل میں بڑے انویسٹرز اور چین کو بہت فائدہ ہوا ہے لیکن اس میں عام اور چھوٹے سرمایہ کار مارے گئے ہیں ان پر بہت بڑا ڈمپ ہوا ہے اس سے سول ٹوکن کی پرائس تو بڑی لیکن اس کے نیچے دفن ہونے والے میرے اور آپ جیسے چھوٹے سرمایہ کار ہیں اس وجہ سے ان کی چین اور ٹوکن کو بہت فائدہ ہوا یہ ستر سے ایک سو پچیس تک پہنچ گیا لیکن یہ میرے سامنے بطول انویسٹر ایک نیا سوال چھوڑ گیا کہ کیا لوگوں کو آن بورڈ کرنے کا یہ طریقہ درست ہے کیونکہ ایتھریم نے ہی پچھلے بلڈرن میں یہ طریقہ انٹروڈیوس کیا تھا جب انہوں نے شب کو پمپ کیا یہ سارا کھیل انہوں نے شروع کیا تھا اور اب پیپے کے نام سے بھی یہ کھیل جاری ہے پہلے شب نے ایک ڈالر یا ایک سینٹ پر پہنچنا تھا اب پیپے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے اب واپس ایولانچے پر چلتے ہیں جہاں یہ کھیل بنایا جا رہا ہے وہ بھی اس ٹائل کو کوپی کر رہے ہیں تاکہ نئے لوگ براہ راست چین پر آئیں اور نئے میم کوئنز کو فوراں خریدیں تاکہ آپ کسی دوسرے پر ڈمپ کر سکیں اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ میم کوئن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یوٹیلٹی ٹوکن نہیں ہوتا یہ ایک ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں اب ایولانچے اس ٹرینڈ کو مزید خطرناک بنا رہا ہے ایولانچے فاؤنڈیشن خود ایولانچے پر موجود میم کوئنز کو خریدے گی اور اپنی ٹریجری میں رکھے گی یہ ایسے نہیں کہ ہر میم کوئن کو یہ خریدیں گے بلکہ یہ اچھے میم کوئن جن کے پیچھے کمیونٹی موجود ہے بس اسے خریدیں گے تو اب آپ یہاں پر خود سوچیں کہ یہ کھیل کیا خوفناک ہوگا جب خود ایولانچے فاؤنڈیشن اسے ڈمپ کرے گی اب اس میں بہت سے لوگ پیسے کمائیں گے اور بیشتر لوگوں کا نقصان ہوگا کیونکہ یہ کھیل عام انویسٹر کے لیے بنا ہی نہیں جب تک آپ کسی کمیونٹی کا حصہ نہ ہو جب تک آپ کے پاس بڑے والٹ نہ ہو تب تک آپ اس کھیل سے کما ہی نہیں سکتے مجھے اسی وجہ سے ایولانچے کا یہ کھیل کسی بھی طور پر پسند نہیں آ رہا ہے بلکہ مجھے لگا ہے کہ یہ انہوں نے انتہائی گھڑیا کام کیا ہے اور یہ میں اوپن لی کہہ رہا ہوں اب ذرا اے باب کے بارے میں بات کر لیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کا کانٹریکٹ دیکھا اور خرید لیا میں اس کی ٹوکنامکس دیکھ کر سمجھا تھا کہ یہ ایک میم کوئن ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ایک لیکوڈیٹی ٹوکن ہے جو ٹریڈر جو ڈیکس کو لیکوڈیٹی فرام کرتا ہے اس کو آپ یوٹیلٹی ٹوکن بھی کہہ سکتے ہیں جو ٹریڈر جو پر استعمال ہو رہا ہے اس کو بنانے والا کرپٹو اوجی باب منڈس ہے جو ایکس پر بھی موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے لیے یہ صرف ایک چھکا تھا جو لگا ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے یہ کامیاب ہو جائے یا نہ ہو مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا آپ لوگ کومنٹ میں بار بار پوچھ رہے تھے تو میں نے بتا دیا اب یہ ایک انیشیل انویسمنٹ والی چیز ہے جسے میں نے غلطی سے کر دیا اور میں اب اس میں ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ہی ڈمک ہو جائے لیکن میں جب کچھ خریدتا ہوں تو فوری سیلنگ نہیں کرتا میں انویسمنٹ کے اصولوں کے مطابق چلتا ہوں انویسمنٹ کے پرنسپلز کو فالو کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے بلڈرن میں کم از کم اپنے پاس رکھوں ویسے بھی میرا ایک ایوکسی لگا تھا اور اس حساب سے میں اب بھی کوئی ایک ہزار پرسن پروفٹ میں ہوں لیکن اگر یہ واقعی کامیاب ہوا تو مزے ہی آ جائیں گے باقی ایک بات یاد رکھیں اگر آپ میم مینیا یا کسی بھی ایسے کھیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سب سے سیف طریقہ چین پر جا کر ہی کوائن خریدنا ہے اگر آپ سینٹرلائز ایکسینجوں پر ریجسٹریشن کا انتظار کرتے ہیں تو ہمیشہ ڈمپ کا شکار ہوں گے اس وجہ سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کھیل کا حصہ نہ بنیں کیونکہ یہ پمپ اور ڈمپ ہے اور اگر کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے کوئی اور چینل دیکھیں باقی اگر ویڈیو اور انفرمیشن اچھے لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر چینل آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر یہ کام بھی کر دیں اور پلیز یاد سے گھنٹی دبا دیا کریں کیونکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹفکیشن آج جائے گا کیونکہ ویڈیو میں کبھی کبھار دے سویر ہو جاتی ہے اور آپ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ویڈیو آج ٹائم پر نہیں آئی تو نوٹفکیشن ہون ہوگا تو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹفکیشن آج جائے گا اس کے ساتھ میں پاکستان کے علاوہ باقی تمام دنیا میں مجھے جو لوگ دیکھتے ہیں میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ کے تعاون اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں میں نے پچھلی دفعہ جن سب لوگوں کا شکریہ دا کیا تھا ان میں آسٹریلیا کو مست کر دیا تھا تو آسٹریلیا آپ کا بہت خصوصی شکریہ اس کے علاوہ لودیانے کا بھی شکریہ پنجاب اپنا پنجاب ہے گا پنجاب اپنا لب ہے گا اور باقی تمام دوست بھی جو پوری دنیا میں جہاں پر بھی مجھے دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ Thank you very much